سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جا سکیں تو یہاں پہ ہمارا پوائنٹ ہے جی کہ ہم چوپر کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ فالٹی ہے یا خراب ہے یا ٹھیک ہے تو نورملی اس کا آسان طریقہ موجود نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلا آپ نے ٹیسٹ کون سا کرنا ہے تو ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کا فیزیکل ٹیسٹ کرنا ہے تو فیزیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پی سی بی میں کیا مسئلہ ہے اور کہاں پہ مسئلہ ہے تو آپ اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں چیک کر کے آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ سچویشن کچھ ڈیفرنٹ ہے آج کی کیونکہ یہ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو گیا مجھے بھی عام نظر سے دیکھنے میں تو اکثر میں یہ چیک کرتا ہوں جب بھی ایسا پیسی بھی آتا ہے تو اس کو میں ایک اور طریقہ استعمال کرتا ہوں اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کرنے کا یعنی کہ اس کی فیزیکلی اگر تو اس کی فرسٹ وائنڈنگ جل گی یہ بالکل نیچے والی وائنڈنگ تو پھر تو نہیں پتہ چلے گا لیکن اگر سب سے اوپر والی وائنڈنگ جل چکی ہے چونکہ اس کا ہوتا ہی سسٹم اس طرح ایک اوپر ہوتی ہے ایک نیچے ہوتی ہے جو ہائی سائیڈ ہے تو اس وجہ سے اکثر جو ہے وہ اوپر والی بھی جل جاتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس کو کیسے چک کیا تو دیکھیں جب آنکھوں سے میں چک کیا تو مجھے دور سے نظر نہیں آیا لیکن یہاں پہ میں نے اس کے لیے پھر مایکروسکوپک ٹیسٹ کیا تو مایکروسکوپک کیمرہ میرے پاس موجود ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کیسے ٹیس کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ مایکروسکوپ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ کیمرہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس وقت دیکھیں آپ کو سکرین بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پہ سکرین میں بھی یہ نظر آ رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے جب اس کو چک کیا نزدیک سے تو دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں جی یہ بالکل آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جتی بھی انسولیشن ہے وہ اکٹھی ہو چکی ہے لیکن دور سے دیکھنے سے یہ بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہے اس لیے اگر آپ مایکروسکوپ کے ذریعے چیک کریں گے تو تب ہی آپ کو یہ اس طرح پتہ چلے گا اس کے علاوہ یہ جو اگر یہ خراب نہ ہوتی تو یہ دیکھیں یہ جو اوپر والی انسولیشن ہوتی ہے وہ اکثر بلکل فریش نظر آتی ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے آسانی سے کہ ہم کہ یہ پی سی بی خراب ہے نہیں ہے کیا کہ صحیح ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں اور یہ مایکروسکوپ کے اندر ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے اگر میکروسکوپ کے بغیر دیکھتے ہیں تو پھر اتنا ساف پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کے دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے اکٹھا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہائی وولٹیجیز آتی ہیں تو اس کے اندر جو وہ ہے انسولیشن ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے تو اسے آسانی سے ہمیں پتہ چل جاتے کہ یہ جل چکی ہے اور اگر بہت زیادہ بلیک ہو جائے تو پھر تو بلکل صاف پتہ چل جاتے کہ یہ کٹھی ہو چکی ہے اور دیکھیں یہ اگر اس سائیڈ کو دیکھا جائے تو یہ سائیڈ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے لیکن نظر سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن انڈر مایکروسکوپ جو ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ یہ جگہ کٹھی ہوئی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ آسانی سے اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں ایک طریقے سے اس طریقے سے بھی اب جی اس کے بعد اگلا ٹیسٹ ہے جی اس کا ہم پی سی بی کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور پی سی بی سے اس کو بہر بھی نکال کے کر سکتے ہیں لیکن پی سی بی میں کی صورت میں کریں گے کہ جب ہمارا جو فیزیکل ٹیسٹ ہے وہ پاس کر جائے اور مایکروسکوپک بھی پاس کر جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ دو صورتوں میں کر سکتے ہیں ایک پی سی بی کے اندر اور ایک pcb کے اس کو pcb سے بہر نکال کے تو pcb میں آپ کیسے کریں گے تو دیکھیں یہ سیڈ جو ہے وہ high side ہے یہ سیڈ جو ہے وہ low side ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس چیز کا تو دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر جو یہ pcb ہوتے ہیں یہ ڈیٹ ٹن ایک ٹن اور جتنے بھی inverٹرز ہیں دو ٹن تین ٹن تک جتنے بھی inverٹرز ہوتے ہیں ان کے چوپرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو high side ہے وہ 3,4,5,6 ohms تک ہی ریڈنگ دیتے ہیں تو اگر یہ ہمیں 4,5,6 ohms دیتا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم ایک پوائنٹ پہ چیک کر لیتے ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ بھی تو دیکھیں یہ اس وقت یہاں پہ تو یہ جی بلکل شو کچھ نہیں کر رہا اب ہم اگلے پوائنٹ کے ساتھ چیک کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ریڈنگ آ رہی ہے جی تو یہ ایک جگہ سٹیبل ہو جائے یہ 83.2 ohms تو یہ بہت زیادہ ریڈنگ ہے چونکہ وہاں پہ وائرز جو ہے وہ مل چکی ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ریڈنگ شو کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی سیم ہی ہے اور یہاں پہ یہ شو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ اندر سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے تو یہ اس وجہ سے کام بلکل نہیں کرے گا اس کے بعد اس کی low side کو چیک کر لیں گے تو دیکھیں یہ low side اس کے دو پوائنٹ کٹھے ہوں گے اور یہ تقریبہ 0.23 ohms اس کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھلا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں 0.36 یہ بھی صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ شاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اگر یہ شاٹ ہوگا تو یہ جو ہے پھر مسئلہ کرے گا تو اس طرح سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر مسئلہ دیکھیں high side پہ آیا ہے ایک تو پوائنٹ بلکل ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اور دوسرے بہت زیادہ resistance شو کر رہے ہیں تو اتنی resistance آئے گی تو یہ پھر کام نہیں کرے گا تو یہ ایک ٹیسٹ یہ ہو گیا اس کے علاوہ دوستو ہم نے چوپر کی جو repairing ہے اس کے اوپر already videos بنائی ہوئی ہیں اگر آپ videos آپ نے نہیں دیکھیں تو وہ ضرور دیکھیں تو آپ کے knowledge میں زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کو چوپر جو ہے وہ rewind کرنا آ جائے گا اور اس کے تین پارٹ ہیں تینوں پارٹ دیکھیں آپ کو بہت اچھی سے اس کی سمجھ آئے گی یہاں پہ جی اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ comparison ہے چوپر ہوتے ہیں وہ بہت قسموں کے ہیں ہزاروں قسمیں اس کی پائی جاتی ہیں تو ان کی جو resistance value ہے وہ چیک کی جاتی ہے لیکن ہر ایک چوپر ایک دوسری سے different ہوتا ہے اور different resistance value رکھتا ہے اس لیے یہاں پہ کوئی بھی permanent ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے صرف اور صرف ملٹی میٹر سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور فیزیکلی آپ اس کو test کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے تو میں نے آپ کو دکھا دیا پہلے بھی لیکن یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا comparison کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں پہ value کتنی آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ permanent کام کرنے والے ہیں تو آپ کو اس کے جو resistance values ہیں اس کی وہ رکھنی ہوں گی کیونکہ ہر چوپر کا اپنا ایک number ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بعد میں تو وہ number آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس کی setting کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ تو آپ اس میں disconnect ہے جی پوائنٹس آرے دیکھیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی value نہیں ہے تو یہ تو ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ point live ہے یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں point six ohms یہاں پہ value آ رہی ہے تو جبکہ یہ چوپر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یہ میں نے repair کیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اگر اس points کو دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی point six value آنی چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ بھی point six value آ رہی ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ اس کے جب دوسرے terminals کو چیک کرتے ہیں تو six point four ohms چونکہ اس میں double coils ہیں تو اس لئے یہ زیادہ دکھا رہا ہے اب اس کی جب next coil کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں two point three point nine ohms شو کر رہا ہے جبکہ یہ low sides ہیں تو یہاں پہ بہت کم value آنی چاہیے کیونکہ جو low sides ہوتی ہیں وہاں پہ موٹی تار لگائی جاتی ہے اور جبکہ جو high sides ہوتی ہیں وہاں پہ پتلی تار کا استعمال کیا جاتا ہے تو پتی تار کی resistance زیادہ ہوتی ہے موٹی تار کی resistance کم ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چوپر رپیر کر چکے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ جو ہے اس کا نمبر نوٹ کیا کر لیں تو اس کی تمام data sheet اپنے پاس record کر لیں کیونکہ ان کی data sheets نہیں میں ہوتی ہے تو data sheet سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا چوپر ہے اور اس کی کیا setting ہے اور اس کے ohms وغیرہ کتنے چل رہے ہیں تو اس طرح سے یہ چیزیں آپ چیک کر کے تو آپ اس کو آسانی سے جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اب دوستو یہ pcb جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن guarantee کے لیے میں نے کچھ اس میں parts change کی ہیں کیونکہ جو ہے وہ اگر دوبارہ سے میرا چوپر خراب ہوتا ہے یا کوئی اور چیز مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے میں نے کچھ guarantee چیزیں کی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں خراب تھی جو کہ اپنا آپ صحیح شو کر رہی تھی تو اس سے پہلے جو میں ویڈیو میں نے ڈالی ہے اس میں ہمارے پاس جو دیکھیں یہ switching ic تھا جس کا نمبر ہے tny two seven six pn تو دیکھیں یہ بلکل ایسے شکل سے بلکل صحیح لگ رہا ہے testing پر بھی یہ صحیح کام کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک سراخ ہو چکا ہے دیکھیں hole ہو چکا ہے اگر اس میں دیکھا جائے گھور سے تو یہ دیکھیں یہ پھٹ چکا ہے اور دیکھیں اپنی position بھی یہ بلکل صحیح شو کر رہا ہے لیکن جب ہم اس کو صحیح کر کے سب کچھ تو electric دے رہے ہیں تو یہ short circuit کر رہا ہے تو یہ دیکھیں ایک تو یہ problem جو تھی دوبارہ detect کی اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ic change کر دیا ہوئے اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ ic خود کو ٹھیک دکھا رہا تھا تو مجھے میں نے اس کو change کر دیا اس کو electric دے دی تھی تو یہ جو ہمارا rectifier وہ بھی جل گیا تھا اس کے ساتھ تو اب میں نے اس کو change کر دیا دونوں کو تو یہ confirm ہو گیا capacitor میں نے guarantee کے لیے change کر دیا یہاں پہ بھی capacitor جو ہے وہ guarantee کے لیے change کر دیا تاکہ اگر کچھ مسئلہ آ گیا ہوگا تو یہ جو ہے وہ بعد میں ہمیں problem نہیں بنائیں گے باقی وہ چیزیں جو میں نے پہلے ویڈیو میں ڈالی ہیں وہ change کی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ چوپر کو جو repair کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ repair شدہ چوپر اس میں لگا ہوا ہے یہ بلکل بہترین کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ تقریباً یہ چیزیں میں نے ساری change کی ہیں اس میں اور باقی بلکل اب یہ صحیح ہو چکا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاؤں گا آپ کو اور اب ہم پہلے اس کو series میں چیک کریں گے تو دیکھیں series میں اس کو میں لگا دوں گا اور on کر دوں گا تو دیکھیں جی یہ ہمارا pcb جو ہے وہ چل پڑا ہے اور e5 error جو ہے وہ دے رہا ہے اس وقت تو یہ series میں بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اب ہم اس کو direct electric بھی دے دیں گے تو اور اس کو چیک کریں گے اب دیکھیں اس کو direct electric دے دیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ بلکل کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے e5 جو ہے وہ show کر رہا ہے اس وقت یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح سے یہ چیزیں چیک کر کے تو ان کو pcb کو ٹھیک کرنا سیکھ جائیں گے اور اگر پہلے سے کر رہے ہیں تو اور بہتر کرنا شروع کر دیں گے تو آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت زیادہ helpful رہی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو آپ زیادہ زیادہ دیکھیں گے like کریں گے اور اچھے سے comment کریں گے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور informative ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں for our attack اللہ کلیوی لگے اللہ کلیوی bleach